اور مجھے اپنے والد ماجد رمپ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا سب باتیں یہ یاد رکھنے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برکات سے ہمیں مستفید فرمائے میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں جب روزہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو لوگ تو بالکل مواز شریف کے جو جالیاں ہیں جالیوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں اور جا کر وہاں سلام عرض کرتے ہیں مجھے آگے بڑھنے کی حمت نہیں ہوتی تو ہمیشہ میں نے دیکھا والد ماجد کو کہ وہ روزہ شریف کے سامنے جو ایک ستون ہے اس ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے آگے اور لوگ ہوتے تھے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو فرمانے لگے ایک دن کے مجھے اپنے دل میں خیال آیا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس تک جانے کی جرت ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر سلام عرض کرتے ہیں میرے قدم آگے نہیں بڑھتے میرے قدم آگے نہیں بڑھتے جالیوں کی طرف آگے نہیں بڑھتے تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایک میری شاید سنگدلی کی علامت ہے قصاوت قلب ہے کہ میں آگے بڑھنے کی حمت نہیں پاتا یہ خیال آ رہا تھا سلام عرض کرتے ہوئے تو ہم سے فرمایا کہ اسی وقت ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آواز کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے آواز آئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہیں چاہے جسمانی طور پر دور ہو اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے وہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو یہ جملہ حضرت والے صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایسی آواز محسوس کی کہ یہ کہا جا رہا ہے نہیں بلکہ اس میں یہ تھا کہ کہہ دو یعنی لوگوں سے کہہ دو کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے چاہے دور ہو اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو تو فرماتے تھے کہ چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کہہ دو لوگوں سے کہہ دو تو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر رہو جلسوں میں تقریروں میں یہ بات پہنچایا کرتے تھے چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ کہو کہہ دو لوگوں سے لیکن اپنا نام نہیں لیتے تھے بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ایک ظائر کو جو رسول کریم سر رہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا تھا اس کو یہ آواز آئی ایک ظائر کو یہ آواز آئی تو چونکہ کہدو کا حکم دیا گیا تھا اس واسطے بیان کرتے تھے لیکن اپنی طرف نسبت نہیں کرتے تھے ہمیں ذاتی طور پر بتایا کہ یہ خود ان کے ساتھ یہ واقع پیش آیا